اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزا جالے با خیر ہوں گے آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے والے ہیں کہ جو ہر عمل کا پسندیدہ عمل ہے یہ محبت کا عمل بہت مجبوری میں کیا جاتا ہے جب اگدم سے کوئی عمل کام نہ کر رہا ہو تب ہی جا کے اس عمل کا استعمال کیا جاتا ہے جب پانی سر سے اوپر جا چکا ہوتا ہے ہر عمل ناکام ہو جاتا ہے تب جا کے عامل حضرات اس عمل کا انتخاب کرتے ہیں اور اس عمل کو انجام دیتے ہیں یہ آخری عربہ ہوتا ہے اگر اس عمل سے بھی کام نہ ہوا تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کام کرنا حالانکہ ہو جاتا ہے اس کے توڑ دھونے جاتے ہیں اس کے طریقے کھوجے جاتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا تعویز ہے ایک ایسا نقش ہے جو ہنڈیٹ ٹین پرسنٹ کام کرتا ہے یہ تب ہی کیا جاتا ہے جب سارے عمل بے اثر ہو جاتے ہیں سارے عمل راہ کا چلے جاتے ہیں ہوتا کچھ یوں ہے کہ کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کے اوپر پہلے سے کوئی ایسی شے موجود ہوتی ہے کوئی ایسی چیز موجود ہوتی ہے جو اس کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی ہے کسی بھی عمل کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے تو جب اگر کسی عمل کا اثر نہ ہو تو آپ یہ عمل کریں ہنڈر ٹین پرسنٹ کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی یہ بہت زبردست عمل ہے آپ اسے ایک محبت کے سلسلے سے انجام دے سکتے ہیں اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں دل سے چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے آپ کی شادی ہو جائے یا آپ چاہتے ہیں کہ سچے دل سے آپ کا ہو کر رہے جب تک زندہ رہے آپ کا ہو کر رہے یا آپ کے ریلیشن میں رہے تو یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی پہ عمل کر کر کے تھک چکے ہیں اور کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہے کسی کو پر کوئی تعویز اثر نہیں کر رہا ہے تو یہ وظیفہ کس طریقے سے انجام دے سکتے ہیں تو اس کے لیے دیکھیں ایک خاص وقت ہے اس کا اور خاص دن مقرر ہے اس کا یہ عمل حضرات وقت لے کر کرتے ہیں تاکہ صحیح وقت پہ صحیح تیر صحیح جگہ چلائیں آخری تیر آخری جگہ نشانے پہ جا کے لگیں تو اس کا بھی وقت ہے اس کے دو دن منتخب کیے جاتے ہیں ایک ہے اتوار اور دوسرا ہے جمعہ جسے کی فرائیڈے بولتے ہیں یہ دو دن کیا جا سکتا ہے اتوار کے دن کریں یا جمعہ کے دن کریں دو دن کے علاوہ یہ کسی دن کام نہیں کرے گا یاد رہے اس کا اپنا ایک وقت ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے جو عامل حضرات ہیں جانتے ہوں گے اس عمل کے بارے میں وہ میری تعاید کریں گے اس بات کی کہ کتنا پرتاسی رمل ہے تو یہ اتوار کے دن یا جمعہ کے دن سنڈے یا فرائیڈے یہ دو ہی دن آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا استعمال کرنے کا جو وقت ہے وہ نو سے دس کے بیچ میں دونوں دن نو سے دس کے بیچ میں صبح کے وقت میں ہی کرنا ہے آپ کو کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ کو مارکٹ سے سادہ کاغذ لے لینا ہے اے فور سائز کا اور نیا پن لینا ہے کورا پن جسے پہلے استعمال نہ کیا گیا ہو نیا مارکٹ سے بلیک کلر کا ایک پن لے لینا ہے آپ کو اور ایک کورا کاغذ بلکہ سے وائٹ سفید جس پہ کوئی لکیر نہ ہو ایک کورا کاغذ آپ کو لے لینا ہے اس کے بعد آپ کو نو سے دس کے بیچ میں جمعہ کے دن اور اتوار کے دن دو ہی دن آپ کو بنانا ہے نو بجے کے بعد سے آپ بنانا شروع کریں دس بجے سے پہلے پہلے اس کو ختم کر دیں بنانے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ کو اس طریقے سے لگیر کھچنی ہے پھر اس طریقے سے پھر یہاں دو اس طریقے سے یہ دو گولے بنا دینے ہیں اس کے بعد میں سب سے پہلے آپ کو شروع کرنا ہے میمز یہ جو میم لکھی ہوئی ہے یہ میم لکھنا ہے اس سے ملا کے لکھنا ہے یاد رہے اس سے ملا کے لکھنا ہے اس کے بعد میں آپ کو لکھنا ہے ایک دو پانچ پھر آپ کو لکھنا ہے دو نو تین پھر آپ کو لکھنا ہے دو ایک تین پھر آپ کو لکھنا ہے ایک دو ساتھ اس طریقے سے نقش مکمل ہو جائے گا اب نیچے نام لکھنا ہے آپ کو نیچے لکھنا ہے جس کے لئے کرنا ہے اس کا نام اگر وہ لڑکا ہے تو اس کے نام کے آگے بن لکھیں لڑکی ہے تو بنتے لکھ کر اس کی ماہ کا نام لکھیں پھر اپنا نام اگر آپ لڑکے ہیں تو بن لگائیں لڑکے ہیں تو بنتے لکھ کر کے اپنی ماہ کا نام لکھ لیں نام ہندی انگریزیم میں بھی لکھا جا سکتا ہے یا آپ کی جو زبان ہے اس میں لکھا جا سکتے ہیں مثلاً اگر آپ ہندی ادھر سے لکھتے ہیں تو آپ ادھر سے لکھیں گے پہلے مطلوب کا نام پھر بن یا بنتے بھی ہندی انگریزی میں لکھ لیں گے اس کا عدد اس کی ماں کا نام اسی کی آگیا اللہ حب پھر اسی کی بعد اپنا نام پھر بن یا بنتے لگا کے اپنی ماں کا نام اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں اب یہ نقش مکمل ہو جائے گا نقش تیار ہو جائے گا اب جب یہ نقش تیار ہو جائے تو آپ اس نقش کو فولڈ کر لیں جیسے بھی مرضی آئے فولڈ کر لیں فولڈ کرنے کے بعد میں آپ کو دو ایٹ لینی ہے پتھر بھی لے سکتے ہیں ایٹ بھی لے سکتے ہیں دو ایٹ لینی ہے ایک کے نیچے یہ ایک کی اوپر تاویز رکھنا ہے دوسرے ایک اوپر ایٹ رکھ دینی ہے دوسرا دوسری ایٹ اس کے اوپر رکھ دینی ہے جب پتھر ہے تو ایک پتھر نیچے رکھنا ہے اس کے بعد دوسرا پتھر اس کے اوپر رکھ دینا ہے دو سے ڈھائی کلو کا وزن ہونا چاہیے ایک ایڈ بھی رکھ سکتے ہیں دو ایڈ بھی رکھ سکتے ہیں چار ایڈ بھی رکھ سکتے ہیں سی کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ ایٹ یا پتھر کے نیچے اس تاویس کو دبا دیں یہ مجبوری میں ہی کریں میں پھر بتا رہا ہوں یہ مجبوری میں ہی کریں آخری حربہ ہے یہ جب کوئی کام نہ ہو رہا ہو تب ہی اس عمل کو انجام دیں اس کی تاثیر اتنی ہے کہ بیان سے باہر محبوب تڑپ نہ جائے تو پھر کہنا ایسا عمل ہے جس سے سنگ دل پتھر دل انسان بھی موم ہو جاتا ہے یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی کو مسیوس کرنے کے لیے آپ اس عمل کو نہ انجام دیں شادی وغیرہ کرنی ہو یا پوری سندگی ساتھ میں ریلیشن میں رہنا ہو تب ہی اس عمل کو انجام دیں تو یہ تھا مختصر سا عمل آپ ضرور آزمائیں کوئی مسئلہ ہو ہمیں ضرور بتائیں ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے نئے حیدو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے جو ہماری چینل سے جڑا ہوا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ